جا پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ بل اسمبلی میں لا رہے ہیں پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں کال ادم تنظیموں کے اداروں کو تحویل میں لیا تمام امور احسن انداز میں چلتے رہے لوکل گورمنٹ بل پر اپوزیشن کے جانب سے ترامیم نہیں آئے پارلیمنٹ کے اچلاس میں اپوزیشن نے کردار ادا نہیں کیا صبحی وزیر قانون بشارت راجہ کی پریس کانفرنس کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر پوری دنیا میں ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اچلاس میں قائدین کی تصاویر دکھا کر اچھا پیغام نہیں دیا کیا دنیا کا کوئی طاقت کشمیر اور پاکستان کا تعلق ختم نہیں کر سکتی بائیس کروڑ عوام وزیراعظم کی قیادت میں کشمیریوں سے زارے یکچہتی کر رہی ہے چالیس ٹوز سے کشمیر میں کرفیو ہے نماز جماع دا کرنے کی بھی اجازت نہیں نام نہا جمہوری اور سیکلر ملک بھارت انتہا پسند ہے تمام بھارتی چینل پاکستان کے خلاف مہم جو ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بھارت بری طرح زلیل اور رسوہ ہوا صبحی وزیر فیاضل حسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو لاہور کالیج میں باسکٹ بال کشمیر ٹورنمنٹ میں خصوصی شرکت گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری نے نون لیگ کی درخواست مسترد کر دی اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہو سکے دونوں ارکان پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے مسلم لیگ نون کا اجلاس میں معاملہ اٹھانے اور احتجاج کا فیصلہ پولیتھن بیکس سے متعلق مسوعدہ قانون کو ایک ہفتے میں حتمی شکل دینے کا حکم محلیاتی آلودگی کا خاتمہ صباح حکومت کی درجہات میں شامل محلیاتی آلودگی کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا ہوگا محلیاتی آلودگی کا باعث بننے والے پولیتھن بیکس کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی جاری ہے ہائی کورٹ کی ہدایت پر سٹیکھولڈرز کی مشابرت سے مسوعدہ قانون تیار کیا گیا چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر کی زیرے صدارت اجلاس لینڈی ایم اے لینڈ یوز رولز کی تبدیلی کا منصوبہ لینڈ یوز رولز کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب نئے قوانین میں رہائشی کمرشل انڈسٹریل اور اداروں کے لیے زون وضع کیا جائیں گے لینڈ یوزر رولز پر توادلہ خال کے لیے سٹیکھولڈرز بھی مدھور ریپٹی سیکیٹری ہاؤسنگ ممتاز احمد اجلاس کی صدارت کریں گے